موسیقی 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 خالستانیوں کے خلاف این آئیے کے ایکشن کا یہ نیا ایڈیشن یہ خالستانی آتنکی گرپتونت پننو اور گینگسٹر لکبیر سنگھ کے ٹھکانوں پر چھاپیماری کا وستار موسیقی موسیقی پیروزپور میں آتنکی اور شریف ڈللہ کے قریبی یونوس ارپ زورا کے گھر پر چھاپیماری ہوئی پولس نے زورا کو گرفتار کیا موسیقی موسیقی ریپورٹ کے مطابق ڈللی کے ٹرلو تاج پوریا، نیرج بوانا، نوین بالی سریکھے گینگسٹرز کبھی ارشدیپ کے گرگے تھے بھارت ویرودیس نیٹورک میں آئی ایس آئی شامل ہیں خالستانی آتنکی ہیں، گینگسٹرز ہیں، گرگے ہیں اور ان کے انڈرکور مرکرز ہیں این آئیے کی چھاپیماری اسی نیٹورک کو چھن بھند کرنے کے لیے ہو رہی ہے موسیقی آئی ایس آئی اور خالستانی مل کر سوشل میڈیا پر کہاں کس نام سے افواہ کی آنچ پر جذباتوں کو عبالنے کا شڑیندر کر رہے ہیں اس کا پتہ جانیے ذرا یوٹیوب پر آج بھی بولے سونے حال اور خالستان زندباد نام کا چینل اسلام آباد سے چلائے جا رہا ہے ایکس پر جی خالستان سیون ایٹ سکس نام سے ایکاؤنٹ کراچی سے آپریٹ ہو رہا تھا ووٹسپ پر خالستان جیتے کا نام سے گروپ بنا ہوا تھا جو پاکستان نمبر سے آپریٹ ہو رہا تھا جبکہ انسٹاگرام پر خالستان انڈرسکور پرائیڈ نام سے ایکاؤنٹ تھا جس کا آئی پی اڈریس بھی پاکستان کا ہے سازش کے ان ایکاؤنٹس کے خلاف کاروائی کی گئی یہی وجہ ہے کہ کینیڈا انڈیا ویواد میں پاکستان بے وجہ کود رہا ہے این آئی اے سوتروں کے مطابق ویدیش میں بیٹھے خالستانی اور گینگسٹرز اوورگراؤنڈ ورکرز کو حوالہ چینل سے ڈرگز اور ہتھیار کے لیے فنڈنگ کروا رہے ہیں خالستانیوں کے اس فنڈنگ چین کو ختم کرنے کے لیے این آئی اے تابڑ توڑ ایکشن لے رہی جو کنیڈا میں بیٹھے خالستانی انڈیا ہوگراؤنڈ کی بات ہے ان لوگوں کے جو بھی کنٹیکٹ ہیں یہاں پر خاص طور سے پنجاب میں اور دوسرے کسی راج میں ان کو کنٹیکٹ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا وہ کیا کرتے ہیں ان کی کنٹیکٹ ان کے بہار ہے وہ اور دوسرا اس کے ایکٹیوٹیز کے بارے میں ان لوگوں کے ایکٹیوٹیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اور جہاں تک لگتا ہے کہ کوئی ایویڈنس ان کے خلاف ان پرسنس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے تو ان کے یہاں پر چھاپے ماری کر کے ان کو پکڑتے ہیں اور یہ مقصد یہ ہوتا ہے نائیے کا کہ کیوں ان کو پکڑتے ہیں کہ ان سے زیادہ اور جانکاری ملے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں موجود 19 خالستانی آتنکیوں اور گینگسٹرز کی لسٹ نائیے نے تیار کی ان پر بھارت میں آتنکی قطعی ویڈھیوں میں شامل ہونے اور بھارت کے خلاف پروپاگنڈا فیلانے کا روح ہے لیکن جسٹن ٹرودو اس پر سیاست کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق نائیے سمیت دوسری بھارتی ایجنسیوں نے میوچول لیگل اسسسٹنٹ ٹریٹی کے ذریعے کینیڈا میں اپنے سمککشوں کے سامنے بارباری مسئلہ اٹھایا ہے لیکن کینیڈا کی جہانچ ایجنسیوں نے کوئی ریسپونس نہیں دیا سال کے شروعات میں بھارت نے کینیڈا کو نو خالستانی آتنکی سنگٹنوں کی لسٹ دی تھی جن پر پنجاب اور بھارت کے دوسرے حصوں میں آتنکی ایکٹیویٹیز بڑھانے کا شک تھا مگر ٹرودو کی سرکار مون رہی تھی کینیڈا میں بیٹھے ہندوستان کے یہی دشمن بھارت کے خلاف سازش رچ رہے ہیں آن لائن پروپاگنڈا پھیلاتے ہیں کینیڈا کی سرزمی پر ویروت پردشن کرتے ہیں بھارت ویروتی پوسٹر بینرز ٹانگ دیں اس کے لیے جو خرچ ہوتا ہے اس کا پورا نیٹورک چلتا ہے خالستانی آتنکی اپنے عوائد سامراجی کے وستار کے لیے اور بھی کئی جگہ انویسٹ کرتے ہیں نائے کے چارشیٹ کے مطابق وصولی اور ڈرگ تسکری کے علاوہ ان کے پاس ڈونیشن سے پیسہ آتا ہے یہ شپنگ بزنس اور آن لائن گیمبلنگ میں پیسہ لگا رہے ہیں فلموں اور کینیڈین پریمیر لیگ میں بھی پیسے لگاتے ہیں ہتھیاروں کی تسکری کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کلب اور بار میں نویش کرتے ہیں زیادہ تر خالستانی آتنکی گینگسٹرز کے ذریعے پیسوں کا یہ کھیل کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب ہریانہ چنڈیگر سے لے کر یوپی اتراخند اور دلی انسیار میں زبردست کاروائی ہوئی ہے بابر خالصہ انٹرنیشنل کے آتنکی لکبیر سنگلانڈا اور خالستان ٹائگر فورس کے جس عرشدیب ڈلہ کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے جسٹن ٹرودو اسے جس طرح بچا رہے ہیں اس سے ان کی آتنک پرست نیتی بینکاب ہو رہی ہے اس سے جسٹن ٹرودو آئے ہیں تب سے رشتے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی آج پاور میں اس لیے ہے کہ ان کو خالستانی پارٹی کا سپورٹ جس کی پارٹی کمزور ہو اور اس کو اپنی پارٹی کو پاور میں لانے کے لیے سپورٹ لینا پڑے خالستانی پارٹی کا وہ کیا کرے گا جسٹن ٹرودو خالستانیوں کے سمرتن کی قیمت چکا رہے ہیں کینیڈا میں بھارت کی خلاف کھل لم کھلہ سازش رچی جا رہی ہے خالستان کے نام پر آتنکیوں کی فوج ریفرینڈرم کروا رہی ہے ہندوستان کے راشتر دھج کا اپمان ہو رہا ہے اور جسٹن ٹرودو جس طرح اس کا مون سمرتن کر رہے ہیں موسیقی